اسلام علیکم جہاں تک مہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک مہنچے تمام انسانیت تک مہنچے سے دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا تڑکہ آج کے تڑکے میں بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز ہیں اور اس کے ساتھ انفرمیشن بھی ہے آپ لوگوں کے لئے اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لائف کال بھی لی جائیں گی اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے موسم چینج ہو رہا ہے تو میں نے بہت ساری ریسپیز جو ہیں آپ کے ساتھ کل بٹر شکن ہم نے شیئر کی اور اس کے ساتھ کون سوپ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے لئے تیار کیا تو آج میں نے سوچا کہ فش کو کس طرح سے بنایا جائے جو لوگ ڈائٹ پر ہیں ان کا وزن بھی کم رہے اور فش جو ہے وہ ہمیشہ ہم فرائی ہی کرتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ آپ کے لئے جو سٹین فش ہوتی ہے وہ ہم تیار کریں لیکن مسالے دار ہو سب کچھ ویسے ہی ہو جیسا چٹ پٹی فش ہوتی ہے لیکن یہ کہ اسے ہم سٹیم کر لیں سٹیم کرنے کے لئے فش فریش ہونا بہت ضروری ہے اور جتنی تازہ فش ہوگی اتنا ہی آپ اس کو ٹیسٹے سکیں گے اس لئے کہ باسی ہونے کے بعد آپ اتنے میں کتنے بھی مسالے ڈالنے وہ اس کی جو مہک ہے وہ نہیں جاتی ہے تو تازہ فش چیک کرنے کے لئے آپ اس کی سکن کو چیک کرتے ہیں اس کی آئیس کو چیک کرتے ہیں اور اس کے گلپڑے کو چیک کرتے ہیں تب جا کر آپ کو دو تین چیزیں چیک کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فش تازی ہے یا باسی ہے اور آج کل صرف پہلے ایک زمانے میں گلپڑے چیک کیے جاتے تھے تو اس سے ہی ہوتا تھا کہ ریڈ ہیں تو تازی ہے براؤن ہو گئے ہیں تو پھر پرانی ہے لیکن آج کل لوگ بہت تیز ہو گئے ہیں تو اس پہ بلڈ وغیرہ بھی لگا دیتے ہیں کلر لگا دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اپنے فش کو سیل کرنے ایک چیز کا بڑا افسوس ہوا مجھے کچھ عرصے پہلے ہی مجھے اس بات کا علم ہوا کہ جو مارکٹ کے اندر فش سیل کرتے ہیں فشری کی بات نہیں کرتا جو فش کو خرید کر لے کر آتے ہیں اور اپنے دکانوں پر فش سیل کرتے ہیں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر فش کے اوپر کیمیکل بھی لگایا جاتا ہے تاکہ اس میں مہک نہ آئے اور فش خراب نہ ہو اس لیے کہ فش جلدی خراب ہو جاتی ہے موسم کے حساب سے ابھی موسم تھوڑا تھنڈا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ فش کے اندر مہک روکنے کے لیے بہت ہی خطرنا قسم کے کیمیکل وغیر استعمال کیے جاتے ہیں تو پلیز جب بھی آپ فش کری دیں آثنٹک جگہ سے لیں جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ ہاں یہاں پر فش جو ہے تازی ملتی ہے ورنہ یہ ہوگا کہ وہ کیمیکل والی فش آپ لے جائیں گے تو وہ ویسی ہی ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کے اندر دوسرا یہ ہے کہ فائدے کے وجہ نقصان ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے تو کچھ کریں یا تو فشری سے لے لیں یا پھر بڑی جو شاپس ہوتی ہیں صدر وغیرہ کے اندر جو بڑی دکانیں ہیں وہاں سے آپ پرچیس کریں اور بھی بہت سارے علاقوں میں اچھی شاپس ہیں جہاں پر آپ کو تازی فش یا پراؤنز وغیرہ مل جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں شامل رکھیں اس لئے کہ آئیڈین کی کمی اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل سکن کی خرابی آنکھوں کی خرابی آج کل بہت زیادہ لوگوں میں یہ پیدا ہو رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آمیگا تھری جیسی فیٹی ایسیڈ جو ہمیں ہمیں چاہیے ہوتا ہے باڈی کے اندر سکن کو بالوں کو آنکھوں کو اچھا رکھنے کے لئے وہ ہم لیتے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے برباد میں جا کر ہمیں دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے سٹر فرائیڈ ونڈالو ایک ریسپی ہے بہت ہی زبدست وہ بھی ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ سیفرون رائز بنا رہے ہیں تینوں ریسپیز بہت ہی زبدست ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے کوئی سوال فش کے بارے میں سی فوڈ کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہیں تو وہ سوال آپ آج ہم سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو گائٹ کر سکیں تو چلتے ہیں آج کی جو انفومیشن کی طرف اور آج کی جو ہوم ریمیڈی ہے وہ اپنا منکہ کے بارے میں منکہ بہت ہی اس کا استعمال میں اب یہ آپ کو بتاؤں گا لیکن سے پہلے میں آپ کو منکہ کے بارے بتا دوں کہ گلے کی خانسی اس وقت جو موسم ہمارا خراب ہو رہا ہے تو اس کے اندر لوگوں کو گلے کی خانسی سینے میں بلغم اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو دوائیوں کی طرف ہم فوراً بھاگ جاتے ہیں کوئی سیرپ لے لیتے ہیں یا پھر کوئی میڈیسن ایون یہاں تک کہ آج کل ڈاکٹر جو ہے بہت آسانی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کی اب یہ ایمیون سیسٹم ابھی درست بھی نہیں ہوا ہے ان کو انٹی بائٹک دینا شروع کر دیتے ہیں تو پلیز کوشش کریں کہ اگر آپ بچوں کو سیف رکھ سکتے ہیں سینے ابھی آج کل کے موسم کے اندر آلیو آئل ہو گیا یا سرسو کا تیل ہو گیا اس میں لیسن کو جلا کر اس کو رکھ لیں اپنے پاس تاکہ آپ بچوں کو سینے پہ الکاسا آئل جو ہے وہ آئل جو ہوتا ہے یہ ایک انسان کو شیلڈ کی طرح یعنی کہ بڑے اور چھوٹے دونوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے نہا لیتے ہیں نہانے کے بعد چند کترے آئل اپنے ہاتھ میں ڈال کے پورے جسم پر لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کور کر دیتا ہے آپ کو جسم کو جو آئل ہوتا ہے اس میں آپ زیتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں سرسو کے تیل میں تھوڑے لیسن ڈال کر اس کو جلا لیں اور اس کو چھان کر رکھ لیں اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو لازمی اس موسم کے اندر نلانے کے بعد ہلکا سا آئل ضرور ان کے جسم میں مساج کر دیا کریں تاکہ وہ کور رہیں جب آپ اس کو کور رکھیں گے اس طرح کی چیزیں کر کے تو بیماریاں جو ہیں وہ کم سے کم لگیں گی ہوا نہیں لگی گی اور جس کی وجہ سے وہ آپ محفوظ بھی رہیں گے تو یہ تو ہے حفاظتی انتظامات جب تک آپ یہ نہیں کریں گے پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس نمونیاں ڈبل نمونیاں اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اور زیادہ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھیں کہ بچوں کو ایسی کے سامنے سولا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد بہت بڑے مسئلے میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ ہے نمونیاں اور پھر ڈبل نمونیاں ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ کچھ کھانی پی رہا ہوتا الٹیاں کر رہا ہوتا ہے اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل اور بگڑ جائے تو پھر بہت ہی خطرناک مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا میں شیئر نہیں کر رہا چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف اور آج جو ہم مونکہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتانے والے ہیں تو یہ آپ نے مونکہ کا پیس لیا تو اس کے اندر یہ میں جو کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو اس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ توڑا سے اس طرح سے ناخون کی مدد سے اس بیج کو آپ نے نکال لینے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بیج نکل آئے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے نکال دیا اور اس کے بعد اس بیج کی جگہ پر یہ ہے کالی مرچ ثابت اس کالی مرچ کو اس مونکہ کے بیچ کے جگہ پر اس کو آپ نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا بند مونکہ ٹھیک ہے یہ بیج کالی مرچ اس کے اندر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو طوے پر سیکھنا ہے بڑے جو لوگ ہیں جو بارہ سال سے بڑے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے چار سے پانچ دانے اور چھوٹے لوگوں بچوں کے لیے دو سے تین دانے اس کے جو ہے نا طوے پر اس کو سیکھنا ہے اس پر حلکا سا براؤن براؤن سا کلر آج جانا چاہیے اس کے بعد اسے آپ کھلا دیں اور بہت اچھی طرح سے چبا چبا کر اس کو کھلانا ہے تاکہ موہ میں اچھی طرح سے اس کا لواب بنے اس کے بعد آپ نے اس کو کھانا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک دو دفعہ چبایا اور اس کو فورا نگل لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ کالی مرچ اور یہ منکہ آپس میں مکس نہیں ہو جائے گا چبائیں گے نہیں آپ اچھی طرح سے تو اس کا اثر آپ کو نہیں ہونے والا پھر بتا دوں کہ بڑے جو ہیں پانچ سے چھے عدد اور چھوٹے جو ہیں دو سے تین عدد ایک پیس ہم اور کرتے ہیں اس کے اندر تاکہ جن لوگوں نے بھی مجھے جوائن کیا ہے وہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے انگوٹی کے مدد سے تھوڑا سا اس کو کھولا تو اس کے اندر سے یہ ایک بیج یہ دیکھیں اس طرح کا بیج نکل آئے گا یہ بیج نکال لیں اور اس کی جگہ پر آپ نے یہ کالی مرچ ثابت ایک آپ نے کالی مرچ لیا ہے یہ ثابت کالی مرچ ہے اور یہ منکہ ہے اس کی جگہ پر آپ نے یہ کالی مرچ ڈالی اس کے اندر اور اسے آپ نے بند کر دیا دونوں طرف سے یہ اچھی طرح سے کورڈ ہو گیا یہ دیکھ لیں اس طرح سے یہ کورڈ ہو گیا اس کے بعد اس کو طویب پر سیکھ لیا سیکھنے کے بعد پانچ سے چھے دانیں آپ نے بنا لیا اور یہ جو ہے آپ استعمال کریں گے منقع ہمارے لئے بہت ضروری چیز ہے جو لوگ سست پریشان تھکاوٹ ہمیشہ زندگی میں رہتی ہے وہ منقع کو ویسے بھی اگر رات کو پانی میں بھیگو دیں اور صبح اس کو چبا چبا اگر کھا لیں کتنے دانے سات دانے ہمیشہ پانچ سات اس طرح سے کھائیں گے تو اس کا آپ کو اثر زیادہ ہو یہ کلکولیشن بھی ایک سہت کے لئے بہت ضروری چیز ہے سات دانے کھائیں گے پانچ دانے کھائیں گے یا نو دانے کھائیں گے ایس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے میدے کو بہت درست رکھتا ہے اور بھی بہت ساری فعائد یہ اس کے اندر موجود ہیں جو آپ کو شاش بش شاشر رکھے گا انشاءاللہ اس کو استعمال کریں اور اس موسم میں تو خوب استعمال کریں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور کس سے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چھوٹا سب ریکھ لیتے ہیں اور پھر واپس ہاتھ میں ہونے جا رہی ہے اور ساتھ میں انفرومیشن آپ لوگوں کو ہم نے دی ہے منکہ کے بارے میں منکہ جو ہے اس کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے طریقے کار ہیں اس کو استعمال کرنے کے رات کو پانچ دینے آپ نے پانی میں بھیگو دینا ہے صبح دو کر بھیگونا ہے تاکہ پانی بھی پیلنے اور منکہ کو کھا بھیلنے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ بہت اچھا ایک فورمولہ ہے جن لوگوں کا میدہ خراب رہتا ہے وزن بڑا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا وزن بھی کم کریں میدے کو بھی درست رکھیں تو ان کے لئے یہ ہے کہ تین دانے انجیر اور پانچ دانے منکہ اس کو دھو کر پانی میں بھیگو کر رکھ لیں اور صبح جو ہے دیسی جو کا دلیا جو ہے ہم بناتے ہیں گھر پر اس میں اس کو ڈال کر ایز ایڈ ڈرائی فروٹ کے طور پر اسے مکس کر کے اس میں دودھ میں پکا لیں اور اسے نکال کر اس میں ڈال دیں ڈالنے کے بعد اس کو دیسی دلیے کے ساتھ جو اپنا جو کا دلیا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں اور اگر کسی کے پاس وہ کم ہے دیسی جو کا دلیا نہیں مل رہا ہے تو اوٹس جو ہے وہ ملتا ہے ڈبائی کے در وہ بھی آپ جیسے دودھ میں ڈال کر کھاتے ہیں تو رات کو آپ نے اس کو اپنا انجیر تین انجیر اور پانچ دانیں جو ہے اس کے کہنا میں منقے کے اس کو آپ نے رات کو بھی گو دیا اس میں سے صبح نکالا نکالنے کے بعد اسے آپ نے اوٹس کے اندر ڈال کر اور چمچے سے جیسے دلیا کھاتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ صبح ناشتے میں اس کو لے لیتے ہیں تو یقین کریں بہت ہی تیزی کے ساتھ میدے کی جو پرابلم ہے وہ دور ہونا شروع ہوگی اس لیے کہ جو انجیر میں کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آپ کے میدے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں تاکہ ہمارے میدے کے اندر گوڈ بیکٹیریا جو ہے وہ پیدا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو بعد میں ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا پروبائیٹک کچھ میڈیسنز آتی ہیں اس کو لینے کے لیے اور یہ پروبائیٹک وہی چیزیں ہوتی ہیں جو دہی کے اندر اور بھی ہمارے بہت سارے غزہ کے اندر موجود ہوتی ہیں تو وہ چیزیں اگر آپ نیچرل دیں گے تو بچہ جو ہے پہلے سے اس کا میدہ درست رہے گا تو پھر وہ بیمار نہیں پڑے گا تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کھانے پینے میں چیزوں کو اگر آپ سیٹ رکھتے ہیں اور اس کے اندر آپ سیلیکشن آپ کی بہترین رہتی ہے تو تھوڑے تھوڑے پیسے استعمال کر کے تھوڑی سی چیز جیسے کہ چکی کا آٹا ہوتا ہے دیسی گندم کا آٹا یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کسی دن لگ کر کل ہو سکا تو کل دکھا دیتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے جگہ بھی بتا دیتا ہوں کراچی میں کہاں پر ملتا ہے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے میں بھی کافی دور سے جاتا ہوں لینے کے لیے وہاں سے اس چکی سے جہاں پر دیسی گندم کا آٹا ملتا ہے لال والا ٹھیک ہے تو اپنی زندگی میں چینج لانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی جب تک آپ یہ محنت نہیں کریں گے ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں مختلف لوگ ہیں جو لوگ اپنے کھانے پینے میں رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو وہ لازمی تھوڑی سی محنت کریں چیزوں کو سیلیکٹ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کریں تو دوائیوں سے جب دور رہیں گے ہمارے پاس کالر ہیں تاہیرہ سلام علیکم تاہیرہ باریکم السلام کیسے ہیں بلکہ پک ٹاک الحمدللہ آپ کیسے ہیں خیریہ سے اللہ کا شکر ہے میں نے آپ سے آپ کا پرگام مجھے بہت اچھا لگتا ہے ریگولر دیکھتے ہیں ہم سب گھر والے بیٹھ کے بہت شکریہ اور میرا ایک مسئلہ ہے شہر مہی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے پتے کی چلگری ہونی ہے پتہ نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد تین چار سال ہو گئے اس بات کو تو میرے میجے میں تکلیف رہتی ہے کھانا عظم نہیں ہوتا آپ کو کھانا بھی حضم نہیں ہوتا گیس بہت بنتی ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اس سے پھر میرا بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے جی آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں بتاتا ہوں اچھا جن لوگوں کا پتہ میں نے ابھی بیچ میں پتے کا ذکر ہوا تھا جن لوگوں کا پتے میں پتری ہوتی ہے یا پھر پتہ نکال دیا جاتا ہے دونوں صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پھر میدہ ہمارے پتے میں ایک ایسٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو پتہ آٹومیٹکلی ریلیز کرتا ہے اس کے قطرے میدے میں ڈالتا ہے تو میدے میں جو ہم کھانا ہوں کھاتے ہیں اس کو حضم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور جب پتہ ہی نکل جائے گا تو وہ جو ایسٹ ہے وہ ہمارے میدے میں ڈالے گئی نہیں تو پھر کھانا حضم نہیں ہوگا تو پتہ نکالنے کے بعد سے پھر آپ کو کھانے پینے میں بہت زیادہ چینجز کرنی پڑتی ہیں تو آپ بلکل سافٹ کھانے لائٹ کھانے استعمال کرتے ہیں آئلی والے کھانے نہیں مسالے والے کھانے نہیں تو ڈاکٹر بھی آپ کو مشورہ دیتا ہے تو آپ کو لازمی اس کے اندر اپنی زندگی میں پھر پتہ نکلنے کے بعد رد و بدل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی سپورٹ کے لیے دو چیزیں ہیں ایک تو ترپلا ہے ترپلا آپ آدھا چاہ کا جمچہ ہر کھانے کے بعد لے لیں یہ آپ کو سپورٹ کرے گا صرف اور دوسرا یہ ہے کہ صبح نہار مو رات کو ایک گلاس دودھ میں آدھا چاہ کا جمچہ اسفغول کی بھوسی اور آدھا چاہ کا جمچہ گون کا تیرہ یہ آپ نے رات کو بھگو دینا ہے دودھ کے اندر دودھ میں اور صبح اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن دودھ میں جب آپ ڈال رہے ہوں تو اس وقت ڈالیں جب آپ سو رہے ہوں سونے جائیں یہ نہ ہو کہ آپ رات کا مطلب یہ ہو گیا کہ 6-7 بجے آپ نے اس کو ڈال دیا ڈالنے کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے پڑے رہنے دیا اس کے اندر تو دودھ خراب ہو جائے گا تو رات کو بالکل آپ اینڈ ٹائم پر جب آپ سو رہے ہوں اس وقت آپ ڈالیں تاکہ وہ صبح تک پھول جائے پھر اس کو آپ سب نہار مو لے لیں آدھے پانڈ گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں انشاءاللہ آپ کا میدہ جو ہے نا وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا اور تیضابیت نہیں پیدا کرے گا اس کو سپورٹ مل جائے گی ایک کور کر دے گا وہ جن لوگوں کو بھی تیضابیت پتے کے علاوہ بھی رہتی ہے تو وہ بھی یہ فورمولا استعمال کریں آدھا چاہے کے چمچہ گون کا تیرہ اور آدھا چاہے کے چمچہ اس فوغول کی بوسی ایک گلاس دودھ میں بھگو کے رکھیں اور صبح نہار مو اس کو چمچے سے ہلا کر اچھی طرح سے اس کو استعمال کریں اس سے آپ کو کافی سپورٹ ملے گی ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم فش کی طرف اور فش میں نے لیا ہے سرمائی سرمائی کا چھوٹا سائز ہے اور اسے ہم نے فل سائز میں رکھنا ہے بڑا ٹھیک ہے جی اور اس کے جو اپنا کیا نام ہے دم ہوتی ہے اس کو ہم خوبصورتی سے کاٹتے ہیں تاکہ یہ جب جیسے ریسٹرانٹ وغیرہ ہمیں ہمارے پاس ہم اسے سرف کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ونگز کاٹ لیا اپنے ایک کچن والی کینچی آپ رکھ لیں اپنے پاس اور اس سے جو ہے اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس پہ ہم لگائیں گے کٹ خوبصورتی کے ساتھ اور اس کے بعد ہم نے سے استعمال کرنا ہے تو یہ کینچی والا کام بڑا اچھا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ بنا رہے ہوں کوئی چیز ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ اس طرح سے کٹ کر لیا اب آپ نے چوری سے ایک لائن ایسے ڈالنی ہے اور ایک لائن آپ نے ایسے ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے پھر آپ نے ایک لائن ایسے ڈالی ہے اور ایک لائن اس کے اوپر سے یوں ڈال دی ٹھیک ہے اور اس طرح سے دوسری طرف بھی ٹھیک ہے یہ اس کراس میں ڈال رہا ہمیں لائن ٹھیک ہے آپ بھی اسی طرح سے فش کوئی بھی ہو جیسے سرمائی ہے دو تر ہے ہیرہ ہے کسی میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اچھا اس کا مسالہ لگانے کا طریقہ تھوڑا سا دوسرے اس سے الگ ہے اس میں آپ کیا کریں کہ ایک بڑی پلیٹ لیلیں اور اس میں آپ نے تھوڑا سا زیتون کا تیل لال والی کوٹھی ہوئی لال مرچ اور باقی جیدیں اٹھ کروں گا لیکن ہمارے پاس کولر ہے روبینا فرام راولپنڈی اسلام علیکم روبینا اللہ کا شکر ہے آپ کیسے میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ ایک تو آنکھوں کے اندر جالا سا بچ جاتا ہے اس کے بارے میں دوسرا میری بڑی پہن ہے ان کو تقریباً تین چار سال سے خارش ہے اور وہ ہر قسم کے ڈاکٹر کو چیک کروا سکی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی اور ان کو ہڈیوں کی بھی پرابرم ہے نا جالا آپ کے ہے یا سسٹر کے ہے جالا جی میرے ہیں میرے آنکھوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اسرا جی آپ زبانی مجھے پوریوں کا حبی بتا دیں کیا چیز سوری پوریوں پوریوں حلوہ پوریوں جو ہوتی ہے نا اتنے سارے تو جواب نہیں دے پاؤں گا میں پہلے ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ میں آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ جواب دے دوں ٹھیک ہے پوری کا بھی آپ پوچھیں گی سسٹر کا بھی پوچھیں گی اپنا بھی پوچھیں گی تو میں اتنے سارے جواب کیسے دے پاؤں گا ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ ریسپیز جو ہوتی ہیں جب تک وہ ہم بناتے نہیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اصلی شہد اچھی کسی کمپنی کا حکوت کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان میں سے کسی کمپنی کا شہد لے لیں جو آپ استعمال کریں گی تھوڑا جلن تو ہوگی اس میں لیکن یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے دنیا میں آنکھوں کے لیے تو اس کا استعمال رکھیں ایک دفعہ ڈالنے دو تین دن چھوڑ کر پھر ڈالنے تقریباً آپ نے دس پندر دفعہ اگر استعمال کر لیا تو یہ جالہ بالکل ختم ہو جائے گا بلکہ پہلی دفعہ میں ہی ختم ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ ہوگا نہیں اس لیے کہ یہ جو شہد ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے سنت بھی ہے بسم اللہ کر کے اس کام کو کریں اور خارج کے لیے تین چیزیں ہیں جو آپ نے استعمال کرنی ہیں ایک ہے گندک آملہ سار گندک آملہ سار لے لیں اور مردار سنگ یہ دونوں چیزیں پچاس پچاس گرام لے لیں اس کا پاورٹر بنا لیں اور اس کو پچاس گرام جو ناریل کا تیل ہے اس میں مکس کر کے اس کا مرم بنا لیں اور جہاں پر بھی خارج ہوتی ہے جن لوگوں کو بھی ہو رہی ہے داد ہو گیا ہے یہ کوئی اور ایسی چیز ہے اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پورے جسم پہ ہے پورے جسم پہ لگا لیں ایک گھنٹے دیڑ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد نہا لیں نیم کے پتے لے لیں اس کا پیسٹ بنا لیں جتنا جیسے ایک پیالہ نیم کا پتہ لیا ہے تو ایک پیالہ آپ نے شہد لے لینا ہے اصلی اس کو دونوں کو مکس کر کے رکھ لینا ہے باٹل کے اندر اور اسے ایک چاہ کا چمچہ دن میں کسی وقت پانچ بجے کے ٹائم بہتر رہے گا پانچ بجے کے ٹائم ایک چمچ لے لیں انشاءاللہ جسم سے خارش اور خون میں جو خرابی ہے وہ دور ہو جائے گی تو پھر آپ ہشاش بشاش ہو جائیں گے چلتے ہیں یہاں ہم نے زیتون کا تیل اور کالی مرچ لال مرچ کو ٹی وی ڈالی ہے تھوڑا سا سویا سوز اس میں استعمال کیا ہے ہم نے کالی مرچ استعمال کیا ہے اور یہ لیبو کا رس ادرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اور تھوڑا سا نمک اور یہ ہے ہری مرچیں کو ٹی وی اس کو ہم کریں گے مکس اور لگائیں گے فش پر اور اسے لگ دیں گے اس ٹیم ہونے کے لیے ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا سا بریک اور پھر واپتا گارلک آنڈ چلی ایک مکسنگ بول میں سرکا کالی مرچ لہسن اور مرچوں کا پیسٹ لیمو کا رس سویا سوس اور آلیو والد شامل کریں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں اب فش پر چھوری کی مدد سے کٹ لگائیں اور مکسچر میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ مکسچر فش پر اچھی طرح سے جزب ہو جائے اب اسے سٹیمر میں ڈال کر سٹیم کر لیں اب پہلے فش کو آلیومنیوم فوائل پر رکھیں پھر اس پر کٹی لال میرچ چھڑک کر تمام مکسچر کو اوپر سے ڈال دیں اب فش کو پہلے سے گرم آون میں دو سو سینٹی گریٹ پر پندرہ منٹ کے لیے بیک کر لیں نکال کر سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہتی مزے مزے کی ریسپیس جو ہیں تیار ہو رہی ہیں اور ہم بنا رہے ہیں فش اور وہ ہے سٹیم فش سٹیم فش بنانے کے لیے ضرور نہیں کہ آپ کے پاس سٹیمر ہو آپ کے پاس صرف پتیلہ ہو اس کے اندر پانی ڈال لیں کوئی چھڑ نہیں رکھ لیں اس کے پاس تھوڑا سا آلیومنیوم فوائل رکھ لیں اس کے اوپر سارا مسالہ جو ہم نے لگایا تھا وہ ڈال کر اس کو سٹیم کر لیں اچھا سا چٹ پٹا مسالہ تھا مرچیں بھی تھی سوز بھی تھا تمام چیزیں تھی آپ اس میں گرین مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس میں ہری مرچو کا پیج بھی استعمال کیا ہے تو اس طرح سے اپنے ٹیسٹ کو آپ چینج کر سکتے ہیں زیادہ آئلی فوڈ جو ہے وہ ہمیں آپ کو پتہ یہ نقصان دے ہیں تو کوش کریں کہ چکن ہو گئی یا فش ہو گئی یا اور بھی چیزیں ہیں اس کو سٹیم کر کے اگر استعمال کرتے ہیں جیسے سبزیاں سبزیاں سب سے زیادہ فائدہ مند اس وقت ہوتی ہیں جب آپ سٹیم کر لیں اس لئے کہ وہ پکتی نہیں ہے جب پانی میں ہم سبزی کو ڈال دیتے ہیں اور کافی دیر تک پکاتے ہیں تو اس سے اس کی غزائیت جو ہے سائع ہو جاتی ہے تو باہر ملکوں میں دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ ڈائٹ پر لوگ وزن کم کرنے کے لئے فوڈ استعمال کرتے ہیں بروکلی ہے اس کے اندر پھلیاں ہیں مختلف گاجر ہے مختلف چیزیں ہیں اکھٹے جو ہے نا تھوڑا سے سپائسز لگا کر جیسے میں نے کل ہمارے پاس ایک بہت اچھا فہاد حسین جو ہے باڈی بلڈر آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ نمک جو ہے نا وہ ہمارے جسم میں پانی پیدا کرتا ہے اور پانی جو ہے وہ پھر انسان کو موٹا اب بھی پیدا کرتا ہے فیدا حسین جو تھے تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بالکل نمک کل کے سالان میں نہیں ڈالنے دیا مجھے تو آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو سوڈیم ہے نا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ بھی وزن کو بڑھاتا ہے تو سوڈیم جب ہم کم کھاتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں سے جو پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے صرف مسلز رہ جاتے ہیں تو مسلز جو ہے نا وہ آپ کو خوبصورت بھی لگتے ہیں تو اس طرح سے زندگی میں نمک کو جتنا یہ چیزیں آپ ضرور سنا کریں اور اس کا فائدہ ہی آپ کو فائدہ ہوگا نقصان کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے کم سے کم استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ نے لازمی اس سسٹم کو اپلائی ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے آئل آئل بھی اچھی گولی ڈیگا استعمال کریں اس پر انویسٹ کریں اس پر پیسہ لگائیں تو آپ کو دوائیوں پر پیسے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چیزیں سیلیکٹ کر کے استعمال کریں چکی کا آنٹا استعمال کریں اچھی چکی کا جہاں پر آپ کو پتا ہو گیا گندم جو ہے نا یہ اصلی گندم والا آنٹا استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں ہم اس میں آئل ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ تھوڑی سی پیاز ایٹ کریں گے رائس بھی آج کل براؤن رائس مختلف قسم کے رائس مارکٹ میں ملتے ہیں اس کو آپ استعمال کریں وائٹ کو جان چھوڑائیں وائٹ سے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس مہک ہیں لاہور سے اسلام علیکم مہک جی میں نے آپ سے پوچھنا کہتا مجھے نا تقریباً آٹھ سال سے ہڈیوں کا مسئلہ ہڈیوں کا ہاں جی جی آپ اس کا کافی میں نے دوانیاں کھڑینا پر اس کا اعرام نہیں آرہا یعنی کہ ہڈیوں کا کیا مسئلہ ہے وہ جو کہتے ہیں لکوریا وہ ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں سمجھ گیا ہوں ٹھیک ہے جے تو آپ نے جو ہے گاجر کے بیج لینا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے لینا ہے گلے سپاری گاجر کے بیج پچاس گرام گلے سپاری پچاس گرام اور ساتھ میں ازگن ناگوری جو ہے وہ پچاس گرام یہ تینوں کو آپ نے ملا کے پاڈر بنا لینا ہے اور ایک چاہ گا جمچہ آپ پانی کے ساتھ صبح نہارمو اگر لیں تو بہت اچھا ہے اگر صبح نہیں لے سکتے تو آپ شام کو پانچ بجے لیں جب آپ بلکل صحیح ہو جائیں اس کے بعد چھوڑ دیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا انشاءاللہ آپ کے پرابلم بھی درست ہو جائے گی سمام مسئلے مسائل کا حل ہوگا پانی کی کانٹیٹی کو بڑھا دیں اپنی زندگی کے اندر اور جتنا زیادہ پانی پینگے آپ کی اس پرابلم کا حل جو ہے وہ نکل آئے گا ٹھیک ہے جی پانی کی کانٹیٹی بڑھا دیں اگر آپ آٹھ لے رہے ہیں اس کو چودہ کر دیں چودہ لے رہے ہیں سولہ کر دیں تو اس طرح سے کانٹیٹی کو بڑھائیں اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز کل پر سو کسی نے مجھے فون کیا کہنے لگے پانی ہم کون سوالا پی ہیں پانی سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے پانی گرمی ہو سردی ہو کوئی بھی موسم ہو روم ٹمپریچر پر جو پانی ہوتا ہے یعنی کہ گھر پہ رکھا ہوا جو پانی ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اور اس سے بیسٹ پانی کون سا ہوتا ہے وہ پانی جو مٹکے کے اندر رکھا ہوا ہو وہ پانی اس سے بہتر پانی کوئی اور نہیں ہوتا تو روم ٹمپریچر والا پانی پیئیں فریج کا پانی چھوڑ دیں اپنی زندگی سے اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کافی فرق پڑے گا صرف ان چیزوں سے ہی ٹھنڈا پانی جو ہے نا وہ یقین کریں بہت سارے ملک میں آپ کو بتا دوں جن میں میں رہا ہوں جاپان ہے چائنہ ہے ملیشیا ہے تھائلینڈ ہے بہت سارے ملک ہیں جن میں میں رہ بھی چکا ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزار لی ہے میں نے اور کافی سال گزار لی ہے پچیس سال زندگی گزار لی ہے تو پلیز ان کو میں دیکھتا ہوں تو وہ گرم پانی کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں پیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے کھانے کے ساتھ گرین ٹی کا استعمال کرتے ہیں تو کھانا ہمارا جو ہے وہ فوری طور پر میدے میں اور پھر میدے سے آنٹوں میں چلا جاتا ہے یعنی کہ وہ ٹائم نہیں لیتا ہے تو اس لیے وہ لوگ کھانے کے ساتھ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو خون کے نالیاں ہیں جس کے اندر فیٹ جمع ہوتا ہے تو گرم پانی فوری طور پر اس میں جاتا ہے گرین ٹی بہت زبردست چیز ہے زندگی کے اندر استعمال کریں یہ ساری چیزیں جو ایک عام سی چیز ہے اس کے اندر کوئی پیسے آپ کے بہت زیادہ نہیں لگ رہے لیکن اس پیسوں کو کیلکولیٹ کریں ان پیسوں سے کہ جب آپ کو کوئی امرجنسی ہو جائے گی کوئی ہارڈ ڈیک ہو جائے گا یا کوئی اور پلیٹ پیچر ہو جائے گا پھر اس کی جو پیچیدگیاں ہوں گے ڈاکٹر کے پاس جانا اپنی اس مسروفیت میں سے ٹائم نکال کر آپ بار بار ڈاکٹر کے جگہ لگانا تو آپ سوچیں کتنی تکلیف دے بات ہے اس چیز کو اگر ابھی ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کیا فائدہ ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے جی اچھا ٹیسٹ اس کا میں بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں جو ہمارے ہاں بلکل اس کا کوئی رواج نہیں ہے ٹیسٹ ضرور کروایا کریں سال میں ایک دفعہ یہ سوچ لیں کہ آپ اپنے آپ کو جیسے کہ ہم اگزام دیتے ہیں سال میں ایک دفعہ پورے سال پڑھتے ہیں اس کے بعد اگزام دیتے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنے نمبر حاصل کی ہیں ٹھیک ہے ہم پڑھائی میں کتنے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ ہے سیونٹی پرسنٹ ہے تھرٹی پرسنٹ ہے تو اسی طرح سے آپ جب پورے سال کے بعد ایک دفعہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اپنا مکمل تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے بہت سارے ادارے ہیں پلیز کوشش کریں ایسے ایسے ادارے ہیں جو فری میں کرتے ہیں ٹھیک ہے تلاش کریں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا ایسے ادارہ پاکستان میں بہت سارے ایسے انجیوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں صرف انہی چیزوں کے اوپر جائیں وہاں پر جا کے ٹیسٹ کروائیں اپنا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو پرابلم کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کر لیں گے تو آپ اپنے آپ کو مونیٹر کر سکتے ہیں ہمارے پاس کالر ہیں سوبیا لاہور سے سلام علیکم سوبیا والیکم سلام جی جی کیسی ہیں آپ والیکم بھائی گزار آپ کیسے بلکل ڈکٹا کا الحمدللہ آپ سنائے کیسی ہیں خریصیں جی آپ کا میں نے ایک فارمولہ استعمال کیا تھا وہ اس کے بارے میں پوچھنا ہے جی جی پوچھئے وہ آپ نے بتائی تھی حلوی اور چار لسن کے دانے دیتی اور شہت بتائی تھی اچھا ٹھیک ہے پانی میں ان کو ابال کے پھر دودھ ڈالنا دودھ ڈال اس کو چھان لینا چھان کے اور ایک شہت تیسی کی چمچ ڈالنی میں نے بتایا تھا کسٹرول کے لیے میں نے بتایا تھا جی کسٹرول کے لیے جو یوکی کے اسے نہیں ہوتا جی جی میں نے بتایا تھا جی جی اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو پہلی دفعہ پون کر رہی ہوں تو ایک سال ہو گیا آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں ہر ٹوٹڑا وغیرہ میں استعمال کرتی ہوں جو آپ بتاتے ہیں تو کیا ہوا آپ کا کسٹرول صحیح ہوا آپ ہاں جی صحیح ہوا ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی بس میں استعمال کرتی رہوں ملکل کرتی رہیں نہیں نہیں کرتی رہیں اس کا کوئی نقصان تو نہیں 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 ماشاءاللہ آپ ہمیشہ کیلچیم کی کمی نہیں ہوگی ہڈیاں مضبوط رہیں گی ماشاءاللہ جوان رہیں گی بھاگ بھاگ کر کام کریں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے میں ایک بات اور پوچھنی تھی ایک سکنڈ مجھے دے میرا ہے بھتیجہ وہ ماتھی اتارتا ہے گاؤں سے بیسی اچھا تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا انہوں نے اتاری تو وہ خراب ہوگی اب پھر میں لے آئی ہوں کلو ایک ہے شہد خراب ہوگیا ہاں جی شہد خراب ہوگیا تو وہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کیوں خراب ہوگیا فرنج میں رکھنے کے لئے خراب ہوگیا کہ ویسے نہیں اس کو فرج میں تو رکھنا ہی نہیں ہے پہلی بات شہد کو کبھی جو ابھی لائے ہوں وہ میں باہر ہی رکھا ہے وہ فرج میں نہیں سر رکھ رہی تو اب باہر جو رکھا ہے وہ خراب تو نہیں ہو رہا نا نہیں وہ استعمال کر رہی ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہوں صاحب جی اچھی چیزیں نا بھی میں پی سکتی ہوں وہ جو لسن آپ نے بتایا اور حلپی اور دودھ جی جی مطلب پیتی رہوں بلکل پیتی رہیں ماشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کبھی جسم میں درد نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اور یہاں ہمارے پاس پیاس فرائے ہو رہا ہے ونڈالو بن رہا ہے بہت ہی سا بجر سا ٹائم ہو گیا بریک کا چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور پھر وقت موسیقی ترکیب بلینڈر میں ادھرک لیسن املی کا پیسٹ اور سرکہ ڈال کا گاڑا سا پیسٹ تیار کر لیں اب بول میں ڈال کا بیف کو مارینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اب ایک پتیلے میں آئل ڈالیں اور اس میں دارچینی لونگ زیرہ شامل کر لیں اور کرکڑا لیں اب اس میں پیاس شامل کریں اور فرائے کر لیں پھر اس میں پہلے سے مارینیٹ بیف کو ڈالیں اور تیز آنچ پر فرائے کر لیں پھر اس میں خشخاش بادیاں کالی میرچ اور نمک ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں اور پکائیں اب اس میں حض پہ ضرورت پانی شامل کر کے گوش کرنے تک پکائیں جب گوش کر جائے تو اس میں کڑی پتہ ڈال کر دو سے تین منٹ تک دم پر رکھ دیں سٹر فرائیڈ بیف ونڈلو تیار ہے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت مزدار ونڈالو تیار ہو رہا ہے ونڈالو بیف ونڈالو اور اس کے لئے پیاز ہم نے براؤن کر لی دی اور اس کے بعد چولے سے اس کو ہٹا لیا اب اس میں ہم ثابت درم مسالے ڈالچینی لانگ اور زیرہ یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ بادیاں کے پھول یہ ہم نے ایڈ کر دیا اور اس کے بعد پیاز تیمہ نے اس کو سائیڈ میں کر لیا تاکہ جلدی خراب نہ ہو اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ یہاں ایک پیز بنائیا ادرک لیسن اور اس کے ساتھ سرکا ڈالا ہے اور پیاز ڈال کر اس کا ایک پیسٹ ہم نے تیار کیا ہے اور یہ پیسٹ جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے ہمیں ڈالو کے اندر ادرک لیسن پیاز اور سرکا اس کا پیسٹ ہم نے ڈال دیا اچھا بیف کو ہم نے بوائل کیا ہوا تھا تو بیف کو ہمیں زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اسے ہم اس کے ساتھی بھون لیں گے اور پیاز زیادہ جلدی نہ جل جائے اس لئے ہم نے فوراں اس کو پیسٹ کو اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد اس میں شامل کر دینا ہے خشخاش تھوڑا سے کالی مرچ اور اس کے ساتھ نمک حضبی ضرورت اور اسے آپ نے تھوڑی دیرے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جب یہ خوشک ہو جائے اس لئے کہ بیف پکا ہوا ہے تو اس کو آپ کو بوائل کیا ہوا ہے تو اس کو اتنا زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں میرے پاس جو بیف میں نے بوائل کیا تو اس کی یقنی پڑی ہوئی ہے جب یہ خوشک ہو جائے گا تو اس میں میں یقنی شامل کر دوں گا تاکہ اس کی گریوی بن جائے اور اسے ہم کور کر دیتے ہیں اور اس کو پکنے دیتے ہیں لاسٹ میں اس میں ہم نے کڑی پتہ بھی ایڈ کرنا ہے اپشن ہے اگر آپ کے پاس کڑی پتہ ہے تو آپ ڈالنے نہیں ہے تو کوئی نے ڈالنے اس لئے کہ مسالے کافی سارے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں تو اس کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کو آپ ڈیسائیڈ کر سکیں تو یہاں ہمارے پاس سیفرون رائس یعنی کہ زافران والے رائس اگر زافران آپ کے پاس نہیں ہے تو سستی چیز جو ہوتی ہے زافران کا ایسنس آپ کو مل جاتا ہے رائس کو نئی شکل دینے کے لیے تو یہ آپ رات کیے جو بچے ہوئے رائس ہے اس کو بھی آپ اس طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو یا پہلے آپ نے رائس بوائل کر لیے اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایس دے دیا اس میں تھوڑا سا آئل لے لیں اور اس کے بعد کافی سارا لسن ٹھیک ہے اس میں میں نے لیا ہے تقریباً دو کھانے کے جھمچے لسن اور وہ بھی چاپ ٹھیک ہے اسے آپ نے پہلے سب سے پہلے آئل میں شامل کر دینا اور اس سے تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ ہلکا سا براؤن ہو جائے ٹھیک ہے جو یہ دیکھ اس طرح سے اس کو براؤن کرنا ہے ابھی خاتون نے کہا تھا کروس ٹول کے لیے جو فارمول احسن مال کر رہی ہیں دیسی لسن کے جوے تین سے چار عدد لے لیں اور اس کے ساتھ ایک انچ کا ٹکڑا اصلی حلدی ثابت حلدی کا اس کو کوٹ لیں اور دونوں کو جو ہے نا تقریباً ایک کپ ڈیڑھ کپ پانی اپنا دودھ کے اندر اس کو پکا لیں پکانے کے بعد تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کریں جیسے ڈیڑھ کپ آپ نے دودھ ڈالا ہے تو آدھا کپ پانی بھی ڈالیں تاکہ اس کو پکنے میں آسانی ہو جائے اور اس کے بعد یہ پک پکا اگر ایک کپ ہو جائے تو اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد لیسن اور حلدی کو ضائع کر دیں اور اس میں ایک چاہ کے چنچے شہد ملا کر اور اس کو جو ہے اگر آپ صبح نہار مول لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر رات کو سوتے وقت لیتے ہیں تو پھر بھی صحیح ہے تو دونوں میں سے ایک ٹائم اس کو سیلیک کر لیں کرسل ہو ہارٹ کا مسئلہ ہو جوڑوں میں درد ہو جسم میں درد ہو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے آسابی کمزوری ہو ان تمام چیزوں کو یہ کور کرتا ہے اور بہت اچھی چیز ہے یہ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ استعمال کرتے رہیں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ آپ کے زندگی میں کبھی کیلچم کی کمی نہیں ہونے دے گا خواتین کو خاص طور پر کیلچم کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے ویڈ بڑھ جاتا ہے اور بھی بہت ساری کلسٹال بڑھ جاتا ہے تو یہ چیزوں کو کور کر دے گا یہاں ہمارے پاس لیسن ہلکا سا براؤن ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے جو ہے رائز شامل کر دینا پہلے رائز ڈال دیا اور اس کے بعد اس میں آپ نے تھوڑی سی یخنی جو ہے وہ شامل کر دینا چکن کی یخنی ٹھیک ہے ہمارے پاس چکن کی یخنی ہے یہ میں نے ڈال دیا اور اسے کر دیا مکس ہمارے پاس کالر ہیں صدرہ فرام ملتان اسلام علیکم صدرہ اوو دوبارہ سے ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے جی یہاں ہم نے کیا مکس مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا تھوڑا نمک ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ یہ ہے زافران یہ تھوڑا سا ہٹ کر دیا ہم نے اس میں اس کے بعد سکو کر دیا مکس اچھا جو موسم اس وقت چل رہا ہے اس کے لیے میں انشاءاللہ کل آپ کو یہ زافران کے بارے میں تو ڈیٹیل بتاؤں گا اس لیے کہ اس کا جو ہے نا اس موسم میں بے تہاشہ بے تہاشہ بے تہاشہ فائدہ ہے بڑے بچے بوڑے ہر طرح کی لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے فوائد میں آپ کو شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ اور کتنا استعمال کانٹیٹی کتنی ہونی چاہیے ایک دفعہ میں یہ بھی اور اس کا طریقہ کار کیا بیس ٹائم ہوگا اس کا استعمال کرنے کے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو روزانہ کا پروگرام آپ دیکھتے ہیں انفومیشن ضرور اس کو نوٹ کیا کریں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے آپ کو ٹھیک ہے جی ان دوائیوں سے ان امرجنسی سے ان ڈاکٹر سے بچنے کی کوشش کریں جو لوگ اچھے بھی ہیں ڈاکٹر لیکن یہ گئے ہمارے پاس کالر ہیں روحہ فرم کشمی سلام علیکم ہلو اچھا یہاں ہم نے یہ دیکھ لیں اچھی طرح سے بیف کو بون لیا بوننے کے بعد جب یہ خوشک ہو گیا اوائل آ گیا اس کے اوپر تو یہ میرے پاس یخنی پڑی بھی جس میں ہم نے وائل کی تھی یہ ہم نے اس میں ڈال دی ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ گریوی اس کی بن جائے گی اور اس کو ڈھکنا لگا کر ہی بنانا ہے ہم نے تاکہ گریوی جو ہے نا یہ تھوڑی سی گریوی والا سالن ہوتا ہے تاکہ یہ رائس کے ساتھ روٹی کے ساتھ دونوں کے ساتھ بہت اچھا جاتا ہے تو اس سے آپ استعمال کر سکتے ہیں نان ہو روٹی ہو یا رائس ہو تینوں چیزوں کے ساتھ بہت اچھا چلتا ہے اچھا فش ہماری تیار ہو گئی ہے بہت ہی زبطس سی دیکھیں مسالے والی اور اس کے اندر جو ہے نا کوئی آئل ہم نے صرف زیتون کا تیل تھوڑا سا ڈالا تھا جب اس کا مسالہ ہم نے بنایا اور اسی میں ہم نے اس کو سٹیم کر لیا ٹھیک ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ضرور نہیں کہ آپ سٹیمر آپ خریدیں بڑا پتی لے لیں اس پر ایک چننی رکھ لیں اسی پر مسالہ رکھ لیں فش رکھیں اس کے اوپر نیچے پانی ڈال دیں چننی کے اوپر فش کو رکھ دیں اور اس کے بعد اسے سٹیم کر لیں جتنا اچھی طرح سے آپ سٹیم کریں گے ٹائمنگ میں بتا دیتا ہوں پندرہ سے بیس منٹ ایک فش چھوٹے سائز کی جو ہے سٹیم ہو جاتی ہے اور اگر بڑے سائز کی فش ہے تب بھی ایک تیس سے پہتیس منٹ میں ہو جاتی ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا فش کو بہت زیادہ نہیں پکایا جاتا کہ وہ اس کا جو میٹھ ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے تو جوسی رکھنے کیلئے ٹائمنگ کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہیلدی فش کھائیں تاکہ آپ کی سہد بھی اچھی ہو یہ میں نہیں کہہ رہا ہے کہ بالکل اس میں مسالے نہ ڈالیں مسالے اپنے حساب سے ڈالیں لیکن جو آئل میں ڈی فرائی ہوتی ہے نا فش وہ تھوڑی سی خطرناک بھی ہوتی ہے اگر اچھا آئل نہیں ہوگا تو پھر آپ کو نقصان بھی کر سکتی ہے لیکن زیادہ در ہمارے پاکستان کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ڈی فرائی فش پر ہی زیادہ زور ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ وہ اگر فرائی کرنی بھی ہے تو باہر سے خرید کر لیں آئے فش اور گھر پر اپنے آئل میں جو آپ کے گھر کا آئل ہے نا اس میں آپ فرائی کرنے تو زیادہ بیسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا سیفٹی والا راستہ ہے جس کو آپ اپنا سکتے ہیں تو بہت سا بہت سائم پہ میں بھی یہ کرتا ہوں کہ وہ بہار اگر مجھے کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے دل چاہ رہا ہوتا ہے کھانے کا تو اسے میں خرید لیتا ہوں کچھا میں بہت سائم پیسے میں آپ فرائی کر کے دو کہ اتنے میں میں نے کچھے لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کو لے لیا کر گھر پر جو ہے آپ نے فرائی کر لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ گھر پر استعمال کر رہے ہیں آئل وہ اچھی کالیٹی کا ہوگا تو اس سے آپ کی بہت ساری بچت ہو سکتی ہے سب سے زیادہ پرابلم جو آج کل اس وقت ہو رہی ہے لوگوں کو وہ ہے کروس رول کا مسئلہ کروس رول بڑھتا ہے خون گھاڑا ہوتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے ہارٹ کی بلوکج ہوتی ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جیسے کہ فالج ہو جاتا ہے لوگوں کو دماغ میں بلڈ صحیح طریقے سے سلگولیٹ نہیں کر باتا کلوٹس بننا شروع جاتے ہیں تو یہ چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں جب آپ کے خون میں یہ پرابلم ہوتی ہے اور یہ ہوتی اسی چیز سے کہ ناکس قسم کا کھانا ناکس قسم کا آئل اور کیمیکل والی چیزیں جس میں ہم بہت زیادہ کیمیکل استعمال کرتے ہیں آج کل بہت سارے ایسی پروڈیکٹ ہے جس کے اندر اس کو ہم سیف کرنے کے لیے کیمیکل استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیمیکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ چیک اند بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیمیکل کا کوئی مغدار کی کونٹیٹی نہیں یہاں لیکن بار ملکوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ اس کے ایک لیمٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کیا آیا تھا یہ چیک اند بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے ٹائم ہو گیا ہے بریک کا چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتا ہے اجزہ سینا چاول سخت پوائل ڈھائی سو گران لہسن چار سے پانچ جوے یخنی ایک کپ زافران ایک چھٹکی تیل دو سے تین کھانے کے چمچے نمک ہس بے زائقہ ترکیب پین میں تیل گرم کر کے لہسن کو فرائے کر لیں پھر اس میں چاول شامل کر کے مکس کر لیں زافران کو پانی میں گھوڑ کر شامل کر لیں پھر اس میں یخنی اور نمک شامل کر کے دم پر لگا دیں دم پورا ہو جائے تو ڈش آؤٹ کر کے سرف کریں بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزے مزے کی تینوں ریسپیز تیار ہو چکے فش ہم نے بنائے ہول فش سٹیم کے ساتھ اور اس کے ساتھ سیفران رائس ہم نے تیار گیا اور ساتھ میں ونڈالو جو ہے بیف ونڈالو تیار کیا یہ بہت ہی تینوں ریسپیز مزہ رہے ہیں اس کا پیکج بھی بنا سکتے ہیں آپ گھر پر آج کل کا موسم بہترین ہوا ہوا ہے تو فش سٹیم کر لیں رائس بنا لیں اور ونڈالو بنا لیں اور اپنا پورا ایک دسترخان سے جا سکتے ہیں اپنے پاس اپنے سٹائل کا اپنے ٹیسٹ کا جو ہے نا کھانا وہ تیار کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے پورا پیکج آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ چاہیں تو روٹی بھی رکھ سکتے ہیں چپادیاں بھی رکھ سکتے ہیں تو پورا کمپلیٹ اپ منیو بن جائے گا لیکن ہمیشہ کی طرح جو میں بات کرتا ہوں وہ یہ کہ سیلڈ بہت ضروری ہے تو بھلے آپ کھیرہ مولی جو بھی چیزیں اس وقت مارکٹ کے اندر موجود ہیں گاجر ہو گئے تو اس کو اپنے پتے پتے سلائس کر لینے تھوڑا سا لیمن چھڑک لیں اس کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور گارلک ڈالنا چاہے تو لیسن ڈالنے ہر چیز سہت مند چیز ہوتی ہے اور جتنا زیادہ آپ استعمال کریں اتنا ہی فائدے مند ہیں پیاز ضرور استعمال کریں پیاز بہت ضروری ہے خواتین کے لئے خاص طور پر بہت ضروری ہے اس کے در بے تہاشہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا استعمال لازمی آپ کو کرنا چاہیے اور شکر پیشنٹ تو خاص طور پر پیاز کا استعمال کھانے کے ساتھ لازمی رکھیں اس کے فائدے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹائم ہو گیا ہے خدا حافظ کرنے کا اپنی سہت کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بابائے چاہو